ہم بات کر رہے ہیں اپنے بہتی جانے پہچانے لوگوں سے بہتی اہم مہمانوں سے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں جناب مشکور رضا صاحب اور تحرین زبیر اچھا تو تحرین یہ بتاؤ کہ اب مزا آرہا ہے ایکٹنگ کرنے کا اب سمجھ میں آرہا ہے کہ کیا کام کیا ہے اب بہت مزا آرہا ہے اب تو اکسجن بن گئی نا ایکٹنگ اگر ایکٹنگ نہ ہو تو لگتا ہے کہ کچھ ہے اور اگر شادی کے بعد میانے اجادت نا دی تو پھر کیا ہوگا شادی بھی تو ایک ایکٹنگ ہے نا نہیں مگر وہ تو پھر وہاں ایکٹنگ گھر میں کر لوگی نا وہ تو سب ہی کرتے ہیں بعد آپ نے کہا کہ ٹی وی پر متوں یا ہے اور تو بہت چیز ہمیشہ را ہوتی اسے ہمیشہ را ہوتی تو ہر چیز ہمیشہ نہیں ہوتی پھر وہ ٹک ہو زیارے ہوتی پھر وہ ٹھیک ہو جائیں گے جو سودر جائیں گے آمی نہیں کروں گی ین میں نہیں کروں گی میرا hassle ہمیشہ پانی خود سے بہت چیز ہمیشہ نہیں ہوتی تو pipe sickness ہمیشہ نہیں ہوگی اگر اجازت دے بہت بھی تو ہمییں شادی یا کروں گی لیکن بہت limited جس طرح آپ تو بہت کام کر رہی ہوں اتنا نہیں کروں گی کہ میرا گھر ڈسٹیبل لوگ جو رشتہ پکا ہو گیا اس لئے کہ سب نے سن لیا کہ بچی بہت اچھی ہے اگر آپ لوگ شادی اچھا لڑکا ہوگا تو وہ منہ کرے گا تو یہ منہ ہو جائے گی لوگ تو منہ کرتے ہیں مگر کوئی منہ نہیں ہوتا نا نہیں میں منہ ہو جائے یہ لوگ بھی منہ ہو گئی اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا چلو اللہ تیرا شکر ہے یہ بوجھ بھی میرے کندوز رہا ہے ہاں ہاں پارال خیر زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سب کچھ بیلنس رکھنا ہوتا ہے اور شادی شدہ زندگی بھی ایک بہت نیا ایک بہت دلچسپ بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت سر رنگ ہوتے ہیں ہی کیسے رنگ ہیں آپ کے زندگی میں شادی شدہ زندگی کے کتنے آپ کے رنگوں میں کتنے رنگ ہیں ہاں ماشااللہ کافی رنگ ہیں میرے بھی چار بیٹیاں ہیں ہاں ہاں ہم مینیچرز میں بھی اب سپیشلائز کرویں ہاں 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 تو بچوں میں ہے کسی میں یہ آرٹ یہ دوسری بیٹی ہے وہ کار رہی ہے آرٹ کانسل سے مگر یہ ہے کہ بچوں میں میں دیکھا ہے زیادہ شوق تو ہوتا ہے ہر بچے میں ہوتا ہے آپ کسی بچے کو بھی کلر دے دیں وہ بنانے بیٹھ جاتے ہیں ہر سالوں میں ہر سکول کے اندر آرٹ پر کافی تکنی بہت کم کوئی ایسا ہوگا بہت کسی بی بچے کو آپ کلر دیں وہ بنانے شکریہ وہ اندر ہوتا ہے انسٹکت وہ اللہ میں نے دے بھیجا تھا تو وہ گھر میں کیونکہ محول دیکھتے ہیں یہ لوگ بلکہ میں آپ کو ایک بڑی بیٹی جس کی شادی ہوگا چھوٹا سا واقعہ ہے وہ دیکھتی تھی کہ میں پینٹنگ بناتا ہوں پیچھے اس کا ٹائٹل نام اور پرائز لگ دیتا ہوں لوگ آتے ہیں خرید بھی لیتے ہیں تو اس نے دیکھا وہ بھی بناتی تھی اس نے دیکھا کہ آپ نے جو پینٹنگ بنائی اس میں بھی لگ دیا دو روپے چار روپے اور مجھے دیا کہ آپ اس میں سے خریدے لیں یہ محول کا اثر لیکن آپ یہ دیکھے کہ کتنی اقل مند ہے کہ اس نے اپنی پرائز نہیں لگا جو آپ نے لگا ہوگی وہ سمجھ نہیں تھی وہ سمجھ نہیں تھی کہ میں بھی شاید اندرین کی بیچتا ہوں وہ بہت مزیگی بات ہے بہت اچھا لگتا جب بچے آپ کے کام میں اتنا انترست لیتے ہیں آپ کر تو رہے ہیں مگر پھر بات وہیں آکر رکھ جاتی ہے کہ شادی ہو گئی تو سارا شوق اصل میں ان کی تصویروں میں اور رنگ بھرنے لگے نا آپ اور وہ بھی ضروری یہ اصل میں آرٹ جو فائن آرٹ یا کوئی بھی آرٹ مطلب پروفارمنگ آرٹ یہ قربانی مانگتا ہے مطلب آپ مستقل یکسوی سے آپ کام کرتے رہیں تو پروان چڑتا ہے بلکل جی آپ جتنی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بہت باریک کانسنٹریشن کا کام ہے دوسرا یہ چیز آج کل کے دور میں نہیں ہے ہم لوگ سامانے میں یا یہ لگتا ہے شاید ہم لوگ سامانے میں تو ہم لوگ اتنا کام کیا کرتے تھے کہ بے تہاشا مطلب ہوش نہیں ہوتا آج کل کے جو اسٹوئنٹس ہیں وہ شورٹ کٹ کی تلاشی میں رہتے ہیں ہر چیز میں ہے جی آپ کی فیلڈ میں نہیں صرف سب فیلڈ میں ایسا ہوگئے ہیں لیکن پہلے جو گانے والے ہوتے تھے وہ ایک گانا ایٹا سٹریچ گاتے تھے بیج میں اگر میوزکشنز بھل گئے تو ان کو پکا اپنا گلہ تیار کر کے پھر ریکارڈنگ کے لیے جانا ہوتا تھا اب کیا ہے کہ کہ کہیں رک گئے تو پھر ایک دوبارہ اگلے مسلے سے اٹھا لیا پھر اس کے بعد بیج میں جوڑ بھی لیا پھر میوزک ایڈ کر لیا پھر کچھ کم کر دیا وہ ہے دوسرے اسی طرح ایکٹنگ کے اندر بھی اس میں آپ یہ دیکھ لیں نا کہ ایک آد میں بھی دیکھتا شوق ہے مجھے میوزک سننے کا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سنگر نیا گانے والا ہوتا ہے ایک آد ہی گانا اس کا ہیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پتا نہیں کہا گا ہے بلکل ایسے گانے جو بلکل ایسن صاحب کے آپ زندگی بھر کیا نسلو دکھ سننے گے ہاں فریدہ خان ہے اور اکبال بانو صاحبہ ہے اکبال بانو صاحبہ ہے جہاں ہیں لطا منگیش کر آشا ہے اور ایکٹنگ کے علاوہ دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو کچھ کرنے کو ہوسٹنگ کرنے کو ہوسٹنگ بھی کیا پھر ایکٹنگ کی ہوسٹنگ کی اور پھر مرزہ جسیز میں آتا ہے وہ ایکٹنگ کی ہے مطلب اس کو کر کے ساتسفیکشن ہوتی ہے اچھا فلم میں کام کرنے پر ویسے تو چلو وہ اور بات ہے کہ آپ کو ایک ایکسپیرنس تھا جو آپ کو نہیں ٹھیک لگا آپ واپس آگئے خاندان میں کوئی پروبلمز ہوئے بہت زیادہ کیونکہ ایک آسان بات نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ باتے کہ اگر آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں تو آپ مووی بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ ڈراما کر رہے ہیں تو آپ مووی بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ تو نہیں کہوں گی کہ قتل و غارت تک بات پہنچ گی لیکن نیگٹیو ریسپانس تھا اور بہت عرصے تک مجھے کسی نے بھلایا نہیں بہت عرصے تک مجھ سے کسی نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی کوئی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا تو وہ تو نہیں بھی دیکھتے چاہتے تھے تو ٹی وی پہ نظر آریتی نہ دیکھتے ٹی وی بھی ہے ٹی وی بھی ہوا یہ کہ ٹی وی بھی اٹھا کے گھر سے باہر نکال دیا ٹی وی بھار لوگ ہیں ٹی وی نکال دیا ٹی وی نکال دیا ٹی وی نکال دیا کچھ بھی نہیں کرتے مطلب ایک ٹینشن تھی میرے دماغ پر ٹائم کے ساتھ 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 سمجھنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں آپ کتھ بھی یو لرنس سو مچ بائی ڈوینگ دوز تینگز چاہے وہ غلطی ہو جائے یا جو بھی ہے لیکن بہارال وہ بھی ایک ایک ایکسپیرنس تھا میرے لئے اچھا ایکسپیرنس ہی تھا اور مجھے لوگوں کی پرواہ اس لئے کبھی بھی نہیں رہی کیونکہ میری اپنی فیملی میری پیرنس پر بہت سپورٹ کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے اور اگر نہ کرتے تو شاید آج میں کچھ بھی نہ ہوتی بہت اچھی بات ہے وہ کانفیڈنسی ہے جس کے وجہ سے آپ کام سکون سے کر پاتے ہیں وہ تو زندہ رہنے کے لئے کھانا پڑتا ہے نہیں مگر آپ کو شوق ہے رغبت ہے کچھ میزک سنتا ہوں میزک سنتا ہوں باقی ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں میں زیادہ تار میں ٹائم سٹوڈیو میں گزرتا ہے تو اگر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاؤں گا تو پھر پینٹنگ کیسے کروں گا میزک ایسی چیز ہے کہ بغیر دیکھیں کانوں کو آواز آتی رہتی اور آپ کا ہاتھ بھی نہیں رکتا ہاتھ بھی نہیں رکتا میں کہتی ہوں حالکہ دیکھیں ساری عمر ہو گئی ٹی وی کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہوں کیا بچپن میں آئی تھی تو اب تک پڑھی ہوئی ہوں اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی شکریہ ان کی ہمت ہے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ٹیلیویجن ایک حد سے زیادہ جب آپ وچنگ ٹیلیویجن کرتے ہیں تو وہ آپ کی امیجنیشن ساری ختم کر دیتا ہے آپ کو سب کچھ کیا کرایا مل جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی لوگ ٹی وی لگا کے سو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا تو آہستہ آہستہ اس کو نیند آ جاتا ہے یہ چینل بدلتے رہتے ہیں تو ایک حد سے زیادہ ٹیلیویجن وچنگ جو ہے ای ڈونٹ اگری وید ایٹ اور اپنی پسند کے کچھ خاص پروگرام سیلیکٹ کر لیجے اور وہ پھر آپ دیکھئے اور کچھ اور کام بھی کیجے مگر ہمارے جیسی انڈر ڈیویلپ کنٹری کو انلیمیٹڈ ٹیلیویجن نہیں چاہیے تھا جو کہیں گے کتنی ہے وہ ہمارے ٹی وی کے خلاف ہو لی خود تو سارا دن میٹ رہی تھی ٹی وی کے اوپر تو بہت مزہ آ رہا ہے باتچیت کا لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ میوزک کے طرف چکے جا رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک بہت اچھا سا گانہ بھی سنوائیں گے ہمارے پاس ایک بہت ٹیلینٹڈ سے سنگر بھی ہیں